فیملی کو میری پیار یوٹیو فیملی آج میں آپ کے لئے بہت زبردست بیف شامل کباب اور ایملی سوس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جیزا کہ ویورز آپ کو بتا ہے کہ بکرہی دانے والی ہے تو یہ خاص ریسپی آپ کے لئے ہے ان مزدہ شامل کباب کو ہم جھرپڑ اور منٹو میں تیار کریں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیں میری پیار یوٹیو فیملی بینا ٹائم ویچ کے ان مزدہ شامل کباب کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زدہ شامل کباب کو بنانے کے لئے آدھا کلو ابلی ہوئی دالچانہ اور آدھا کلو ابلہ ہوا بیف کا استعمال کریں گے ان دونوں چیزوں کو میں نے پہلے سے ہی اُبال لیا تھا اب اس مکسٹر کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست سا چوپ ہو چکا ہے اب اس کو ہم چوپر سے باہر نکال لیں گے اور باقی کے بھی تمام مکسٹر کو ہم اسی طرح سے چوپ کر لیں گے کے بعد ہم مسکن لے مسالے ڈال لیں گے پھنٹی بسپون پیسا ہوا دنیا ڈال لیں گے دنیا ڈال لیں گے پھنٹی بسپون کٹی بلال مچڈال لیں گے ویورز آپ چاہے تو اس میں ہری مچ قبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر صرف کٹی بلال مچوں کا ہی استعمال کروں گی کٹی بلال مچڈال لیں گے نمکڈالے کے بعد ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سو ہو جانے کے بعد اب ہم تھوڑا سا مکسر ہاتھوں پر رکھیں گے اور اس کو شامی کواب کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت سا شامی کواب بن کر تیار ہو چکا ہے اور باقی کو بھی ہم اسی طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارے شامی کواب ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم دو سے تین کینٹی کے لیے فریزر میں رکھ لیں گے اتنی دہر میں ہم مزیدار سی املی کی سوس تیار کر لیں گے اس میں مزیدادی چٹوٹی اسی املی سوس کو بنانے کے لیے ایک ٹوماتر ایک پیاس اور ایک حریمچ کا استعمال کریں گے جک میں half cup املی کا پرپ ڈالیں گے املی کا پرپ ڈالیں کے بعد اب ہم اس میں پیاس ٹوماتر اور حریمچ ڈالیں گے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد چھٹکی پر ہم اس پہ کالا نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں کے بعد ہافٹے بس زیرا ڈالیں گے زیرہ ڈالے کے بعد ہم اس میں حسبے ضرورت کٹی ہوئی لازمچ ڈالیں گے کیونکہ ویورز ہم نے یہاں پر پہلے سے ہی ہر ایمچ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو سپائسز زیادہ پساننا ہے تو آپ ڈالیں ورنہ آپ نہ ڈالیں تمام مسالے ڈالے کے بعد اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے بلینڈ ہو جانے کے بعد لیجے ویورز ہماری چٹ پٹی سی انگلی سوس تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب واپس ہم اپنے شامی کباب کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم نے پیس کر کے رکھ لیا تھا دوزی تین کے انڈے کے بعد لیجے ویورز ہمارے زبردست سے شامی کباب سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لیے ایک انڈا لیں گے اس میں حسبے ضرورت نمک اور حسبے ضرورت سرک مچ پوڈر ڈالیں گے اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد اب اس کو انڈے سے اچھے طرح سے کوٹ کر لیں گے ہمارا زبردستہ شامی کباب انڈے سے کوٹ ہو چکا ہے انڈے سے کوٹ ہو جانے کے بعد اب ہم ان کو ایک ایک کر کے فرائی کر لیں گے کچھ ٹائم پکنے کے بعد اب ہم اس کی ایک سائٹ چینج کر لیں گے دیکھیں ویورز کتنا پیارا گورڈن کلر آ چکا ہے لیجئے ویورز دست سے شامی کباب تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو صرف کر لیں گے دیکھا ویورز ہم نے کتنے کم ٹائم میں اور کتنے کم مسالوں سے ہم نے اتنے زبردست سے شامی کباب تیار کیے ہیں آپ حرار ہو رہے ہوں گے کہ اتنے کم ٹائم میں کیسے شامی کباب تیار ہو گئے ہیں وہ اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ چٹ پٹی ایملی سوس بنائی ہے آپ جب ہی گھر پر شامی کباب تیار کرے تو اس کے ساتھ یہ بھلی سوس ضرور بنائی گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس مزدار شامی کباب کو اس پکرائی پر ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ مزدار شامی کباب کی ریسپی کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس پر پیار اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے مزدار سانسی ریسپی کے ساتھ اپنا رپے پیار کو بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ